ہائے ہائے فائنلی گائز سیزن 5 is there اور اس کا میرے پاس ایک پروپر ریزن ہے کیوں میں نے اتنا سیزن 5 لیٹ کیا دیکھو ایک تو پہلی بات کہ ارتغل کا یہ آخری سیزن تھا اور میں اچھی طرح پارٹ بائی پارٹ آیسا ایسا دیکھنا چاہتا تھا دوسرا کچھ میری مفسروفیات ہو گئی تھی میں تھوڑا باہر چلا گیا تھا شاعر سے جس کے وجہ سے میں نے ارتغل دیکھنا چھوڑ دیا تھا اور اس لیے میں سلو ہو گیا اس کے سیزن 5 دیکھنے میں اور اب یہ آ گیا ہے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سیزن مس کر دیا یا دیکھنا ہے وہ بھی اس چینل کے اوپر موجود ہے لازمی چیک آٹ کیجئے اور ہاں اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ کی یہی سپورٹ ہوگی کہ بھائی اس ویڈیو کو پلیز شیئر کر دیں سو تینکیو سو مچ آپ نے جب کبھی مجھے سپورٹ کیا یوں ہی سپورٹ کر دی رہی تاکہ میں اور انکریج ہوں اور اور اچھی طرح کنٹینٹ لاؤں سو دیکھئے آپ کا اپنا سیزن 5 ارتغل کا ہاں جی تو یہ سیزن 5 سیزن 4 سے دس سال بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ دس سال تاریخی لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اس لیے سیزن 5 کے آغاز سے قبل ان دس سالوں کے واقعات کو سمجھنا لازمی ہے جن کا ڈرامے میں وہ مشکل ذکر ہے لیکن میں ترتیب کے لیے بتانا لازمی سمجھتا ہوں تو جیسا کہ سیزن 4 کے اختتام پر ارتغل اور کائی قبیلہ چند مزید ترک قبائل کے ہمراہ سوغوت کی ان زمینوں پر آبستے ہیں جنہیں سلطان علاہ الدین ارتغل کے ماتحد کر گئے تھے جبکہ منگولیہ سے نکلنے والے منگولہ پور اسلامی دنیا میں تباہی مچا رہے ہوتے ہیں وہ خوازم شاہ سے لے کر حلب کی تمام زمینوں میں تباہی مچا چکے ہوتے ہیں اور ادھر منگولوں کے ہاں اختائی خان کی موت اور ترک قبائل سے واضح ناکامی کے بعد نیا خانانے خان حلاقو خان نویان کو مروا دیتا ہے حلاقو خان اختائی خان کے برقس انتہائی غسیلی انداز کا مالک ہوتا ہے اور وہ آمن معاہدہ توڑ کر سلطان سلجوگ ستنت کے حسروں پر یونانی افواج کی عمرہ حملہ کر دیتا ہے اس جنگ کو تاریخ میں قوسے دار کے نام سے منصوب کیا گیا ہے جس میں سلطان کے حسروں بڑی فوج کی باوجود منگولوں سے آ جاتا ہے اور منگولوں کا اناتولیہ میں راستہ صاف ہو جاتا ہے اس جنگ میں سلطان غیاس الدین کے حسروں شہید ہو جاتے ہیں جبکہ شہزادہ کیقاوس بازنتینی سلطنت کے دارالحکومت کو سنطنیہ میں فرار ہو جاتا ہے سلجوگی دارالحکومت پر منگول قابض ہو جاتے ہیں مگر انتظام خود سنبھالنے کے وجہ ایک منتظم امیر باہدین کو مقرر کر دیتے ہیں نام سے مسلمان مگر منگولوں کا ملازم جبکہ ادھر ارتغل منگول قبضے میں سوغوت کو بچا لیتا ہے یہاں ارتغل ایک تجارتی بزار قائم کرواتا ہے جس میں مسجد اور چرچ اور سرکاری سرائے کو بھی تعمیر کرواتا ہے سیزن فائف کا آغاز ان دنوں ہوتا ہے جب سوغوت میں ایک باغیت سلیبی گروہ جس کی سربراہی دراغوز نامی اقل مند اور چالاک شخص کر رہا ہوتا ہے وہ سوغوت کے چرچ میں گنٹی بجانے اور سرائے میں نوکر کے روپ میں زینگوچ نام سے مقاری مبتلا ہوتا ہے اس کا مقصد سوغوت کو ترکوں سے آزاد کر کے خود قابض ہونا اور اسلام کو یہاں سے نکالنا ہوتا ہے جبکہ اس کا گیٹ اپ اور کوپ کے جس کو دے کر کوئی بھی شک نہ کر پائے ادھر کائی میں ارتغل کے تینوں فرزند گندو، سافچی اور عثمان جبکہ بابر کی بیٹی اسلحان اور بیٹا عباس اب بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان دنوں سردار عمر کی قیادت میں ترک عمرو قبیلہ منگولوں کے حکم پر سوغوت میں آ بستے ہیں جن کا مقصد یہاں ٹیکس جمع کر کے منگولوں کو پہنچانا تھا سردار عمر کی دو بیٹیاں البلگی اور سرما جبکہ ایک بیٹا بیبولات ہوتا ہے بیبولات سوغوت سے دور مشرق میں الباسی نام سے ان ترک قبائل کا سر کو چلتا ہے جو کہ منگولوں کے خلاف بغاوت میں سوچ رہے ہوتے ہیں ادھر سوغوت میں عمر کی بیٹی بلگے کو ارتغل سے محبت ہو جاتی ہے مگر ارتغل اور عمر کی دشمنی کے سبب وہ خاموش رہتی ہے ان دنوں قائی قبیلی اور عمرو قبیلی کے ترمیان دشمنی روش پر ہوتی ہے اور مقار زنگوز جنی دراغوست موقع کا فائدہ اٹھا کر عمر سے زاروں قتل کر دیتا ہے جس کا واضح واضح الزام ارتغل کے بیٹے گندوز پر لگتا ہے سوغوت کے حالات انتہائی خراب ہو جاتے ہیں ہر طرف مارا ماری چل رہی ہوتی ہے اور ایک لمبے عرصی کش مکش اور کئی بار گندوز کو قتل ہونے اور انصاف کے لئے ارتغل آخر کار کامیاب ہو ہی جاتا ہے ادھر چالاک دراغوست نزدیکی بازنطینی قلیے لیف کے قلیے گورنل کو قتل کر کے اپنے بندے کو بٹھا دیتا ہے اور قلیے کو اپنے دوست اور انوس کے ذمہ کر دیتا ہے جو خود کو ارتغل کے سامنے بازنطینی ظاہر کرتا ہے مگر اس کا ہر عمل دراغوست کے اشاروں پر مہرک تھا اس دوران ایک بات تو ایہاں ہو جاتی ہے کہ کوئی خودکار بازنطینی گروہ سوگوت میں کام کر رہا ہے اور اسی نے عمر سرداد قتل کیا ہے دشمن خوب دونوں قبائل کو مددے مقابل لانے کی کوشش کرتا ہے مگر ارتغل کی انتھق محلت اور گواہان کی گواہی سے گندوز بریوزمہ ہو ہی جاتا ہے انہی مشکل حالات میں امیر بہوددین ٹیکس کی یقینی قائم کرنے اور عمر سدار کے معاملے پر ارتغل سے سوگوت کی سکیورٹی پر سوالات اٹھانے یعنی فام الفاظ میں ارتغل کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے سوگوت آتا ہے جبکہ مشرق میں عمر کا بیٹا بے بولات الباستی کے روپ میں ترک باغی قبائل کی اینڈ سے اینڈ بجھا رہا ہوتا ہے اور اسی کاوش میں مشرق میں آباد گلداروں کے قیادت میں کائی قبیلہ منگولوں کے شر سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں غاروں میں پناہ گزیم ہو جاتا ہے اگرہ کرتی ہے کہ کوئی الباستی نامی ویشی وہاں ظلم اسطم توڑ رہا ہے جبکہ انہی دونوں الباستیوں کے سردار عمر کا فرزند اور البلکی خاتون کا بھائی ہوتا ہے جس کا اصل نام بے بولات ہوتا ہے وہ والد کا بدلہ لینے اب سوگوت آتا ہے اور دراغوز یعنی والد قاتل کو تلاش میں لگ جاتا ہے مگر اصلیت میں منگولوں کے حکم پر یہاں ارتغل سے ہزاری لینے کا بھی خواہش مند ہوتا ہے اس کے بعد عمرو قبیر میں بے بولات اور البلکی کی چھوٹی بہن سرمہ بھی آ ہی جاتی ہے سرمہ ہر لحاظ سے بے بولات کے وفہدار اور اس کے شیطان منصوبوں کی رازدار ہوتی ہے وہ بھی اپنے بائی کے امرہ چھوٹے مورد شیطانی منصوبوں میں سرگرام ہوتی ہے جبکہ بے بولات کے علم میں آتا ہے کہ ارتغل کے ہر مقصد کا امین اور رازدار عارف صاحب ہے تو اسے اغوا کر کے غار میں چھپوا دیتا ہے غار میں وہ سرطور کوشش کرتے ہیں کہ ارتغل کے راز آیا کروائے جائیں مگر آریف صاحب ایک لفظ بھی نہیں گلتے اور اسی شدید ترین ظلم میں وہ آریف صاحب کی آنکھوں کو بھی گرم تلواز زیادہ کر دیتے ہیں اور جب تک آریف صاحب ارتغل کو ملتا ہے تب تک وہ مکمل طور پر نابینا ہو جاتے ہیں مگر اسلام اور اسلام دونوں کی خاطر وہ راز آیا نہیں کرتے وہی بے بولات ارتغل کے ارد گرد ہوتا ہے مگر اپنے دو چہروں سے ارتغل کو دوخہ دینے میں کامیاب رہتا ہے ادھر ہرکا سا زینگوج پر شک پڑتا ہے تو لف کے کے لئے گورنر اورانوس جس کی لگام زینگوج یعنی دراغوس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ خود کو دراغوس ظاہر کروا دیتا ہے جبکہ ایک کا دکہ واقعہ سے ایک بار پھر زینگوج یعنی اصل دراغوس بری و شک ہو جاتا ہے مگر اورانوس کے خلاف کچھ کرنے کے بجائے ارتغل کے کہنے پر ایک مشنل کے لئے وہ دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں دراصل انعطولیہ میں ظلم و ستم سے کٹھا ہونے والا ٹیکس منگول ایک سرائے میں رکھواتے ہیں یہاں سے سلیبی اور ارتغل کے سپاہی اٹھوا لیتے ہیں اور ادھر لف کے کے لئے لے آتے ہیں ادھر منگول اس قدم سے انتہائی تیش میں آتے ہیں اور امیر بہاودین کو نالائکی کی سزار کے طور پر قتل کر دیتے ہیں ان سب حالات میں ایک منگول مسلمان مرگن جو سیزن فور میں آپ نے نویان کی بہن الانگویا کے ہمراہ دیکھا ہوگا وہ سفید داڑیوں والی ہستیوں کی حکم پر ارتغل کے لئے منگولوں کی جاسوسی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے حالات کو سنبالنے کے لئے ارتغل ترک قبائل کا جرگہ مناکت کروا کر تسلی دیتا ہے کہ اب منگولوں کے خلاف اعلان بغاوت کرنا ہوگی اور عالم اسلام کو اس ناسوس نجات دلوانی ہوگی ادھر حالات کچھ قابو میں آتے ہیں تو منگول خان حلاقو خان الانتولیہ اور خصوصاً سغوت میں مسلسل شکست کے بعد حالات کو سنبالنے کے لئے اپنا بڑا منگول کمانڈر الانجاگ بھیجتا ہے جو یہاں آتے ہیں سب سے پہلے کائی قبیلے پر قبضہ کر کے عثمان فرزن کو اغوا کروا کر ارتغل سے معاہدے پر بلاتا ہے کہ ورنہ وہ اس قبیلے سمید یہاں کے سب ترک قبائل کو جلا کر راہ کر دے گا جیسا کہ وہ مشرع میں کرتے چلے آ رہے ہیں ان دنوں ارتغل قبیلے سے باہر سفید داڑیوں والی ہستیوں سے ملاقات فرما رہا ہوتا ہے جو اس حالات کے سنگینی سے بھی ارتغل کو آگاہ کرتے ہیں ارتغلی غیر موجودگی میں الانجاگ الباستی یعنی بہبولات کو ان زمینوں کا سردار عالی مقرر کروا دیتا ہے جبکہ سرما خاتون کو خاتون اول کے طور پر کنٹرول دے دیتا ہے ادھر سغوت میں الانجاگ شیطانیوں میں سرگرم ارتغل کے انتظار کر رہا ہوتا ہے جبکہ ادھر ارتغل مختلف کاموں میں سرگرم ایسے حالات تشکیل دے رہا ہوتا ہے کہ اس شیطان کو یہاں سے نکالا جا سکے اور ادھر سغوت میں گائی قبیلے کے وجہ امرو قبیلہ غالب آ جاتا ہے ارتغل ابھی تک الانجاگ سے براہ راست نہیں ملا ہوتا مگر وہ بیک ڈور میں ہر طرف سے الانجاگ کے منصوبے ناکام کر رہا ہوتا ہے اور اسی مقصد میں وہ عثمان کو بھی زخمی حالت میں بازیاب کرا لیتا ہے در اثر ارتغل کے پاس ایک صندوق ہوتا ہے جس میں اہم سلجوکی وزراء اور جاسوسوں کے ذراستی معاملات کے قاغذات ہوتے ہیں پہلی شرط میں تو الانجاگ کو وہ صندوق چاہی ہوتی ہے جسے ارتغل ایک لمبے عرصے بعد اس کے فیس ٹو فیس آ کر اسے دے دیتا ہے اور اس کے بدے ارتغل اس سے گلداروں کے قبیلے کا مافی نامہ اور سغوت سے منگولوں کے خروش کے مطالبہ کرتا ہے اسے الانجاگ کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ارتغل مافی نامہ جب قبیل آتا ہے تو سب میں خوشی کی لہر دور جاتی ہے اس کے بعد ارتغل یہ مافی نامہ سلیمان کو دیتا ہے کہ اپنے والد کے پاس لے جاؤ تاکہ اس عذاب سے جان چھٹا سکیں مگر اس کی اطلاع الباستی یعنی بے بولاد کو ہو جاتی ہے اور اسٹی میں سلیمان کو واقع لیتا ہے جبکہ سلیمان اپنی گھوڑی کے ذریعے مافی نامے کے کاغذات سغوت ارتغل کے پاس واپس پہنچا ہی دیتا ہے وفادار اور بہادر سلیمان اپنے چچا کے مقصد میں انتہائی شدید ترین ظلم ستم برداشت کرتا ہے مگر کچھ بھی راز نہیں اگلتا اور اسی ظلم ستم میں وہ تلوار زبان پر رکھ لیتا ہے گرم تلوار تاکہ وہ چاہ کر بھی کوئی راز نہ اگل سکے ہائے ہائی عالم رولا دینے والا ہوتا ہے اور وحشی اور دندے صفت لوگ سلیمان کو شہد کر دیتے ہیں انتہا تو یہ ہے کہ ظالم الباستی بے بولاد کے روپ میں سلیمان کے جنازے میں بھی ارتغل کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے بے شک سلیمان ایک عظیم علپ اور وفادار بتیجہ تھا اسی کی شارت ارتغل کو الباستی پر بھی توجہ دلانے موجہ بنتی ہے اس کے علاوہ بھی الباستی کئی مواقع پر ارتغل کو گہری چوٹیں دے چکا ہوتا ہے اور اب نہ صرف دراغوز اور منگول بلکہ الباستی بھی ارتغل کی ترجیح میں آ جاتا ہے اس کے بعد اناتولیہ میں ایسی عجیب سیاست کا آغاز ہوتا ہے کہ ادھر منگول بیزار دشمن مگر بیک ڈو بیبولات کے دوست جبکہ دراغوز بھی پیٹ پیچھ ارتغل اور بیبولات دونوں سے دوستیاں قائم کر رہا ہوتا ہے جبکہ اندر دشمنی کی باوجود ارتغل کو بھی دراغوز سے اہم معاملات پر دوست بننا پڑتا ہے ادھر دراغوز زینگوچ کی شکل میں مزید سے مزید تر ارتغل ایک ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اپنی ادرگاری سے ارتغل پر اس کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا جبکہ حلاقو خواہ کی علم میں آتا ہے کہ سابق سلطان کے حسروں کا فرزند شہزادہ اغزت دین کیقاوز دراصل قسطنطنیہ میں عیسائیوں کے ہاں پناہ غزی ہیں تو عیسائیوں سے معاہدہ کر کے کیقاوز لینے کے لئے انجاق کو بھیجتا ہے انجاق قسم تقریباً کامیاب ہوتا ہی ہے کہ ارتغل اس کو ان دونوں شیعتین سے بازیاب کروا کر غار میں پناہ غزیم کروا دیتا ہے دراصل کیقاوز ترکوں کے لئے عظیم ہوتا ہے اس کا قتل ترکوں کی منگولوں کے خلاف بغاو تو کچل کر رکھ دیتی مگر ارتغل یہاں آخرکار منگولوں کو چوٹ دینے میں کامیاب رہتا ہے اور اسے اپنے ہاں چھپا دیتا ہے جسے بازہ ارتغل روانہ کر دیتا ہے ادھر سوغوت میں منگولوں کی حلقے پھلکے ہو جانے کے بعد ارتغل حملہ کر کے اپنی سرداری واپس حاصل کر لیتا ہے ایک مقام پر مرگن کی جاسوسی پکڑی جاتی ہے اور اسے الانجاگ گرفتار کر کے اپنے ڈیرے پر لیاتا ہے اس پر صحیح ظلم ستم کرتا ہے اور جب اس بات کے تلعہ ارتغل کو ہوتی ہے تو اسے چھڑانے اور الانجاگ کو صبر سکانے کے لیے اور اورانوس کی مدد سے حملہ کر دیتا ہے جس میں البتہ مرگن کو تو چھڑا لی جاتا ہے مگر بابر کی غلطی سے الانجاگ بچ جاتا ہے جبکہ گندوز بھی زخمی ہو جاتا ہے گندوز اور مرگن کو زخمی حالت میں قبیلے لائے جاتا ہے جو بعض دانت اندرست ہو جاتے ہیں ان سب کے بدلے میں بے بولاج یعنی الباستی ارتغل کو ایک اور چھوٹ دیتا ہے وہ اپنی مہین سرما کے ذریعے اور کچھ اور واقعات کی مدد سے بابر کی زوجہ حفظہ خاتون کو احساس کمتری کا شکار کروا دیتا ہے کیا بھی اس قبیلے میں ان کی کوئی جگہ نہیں اس جلتی پر تیل کا کام ارتغل کی طرف سے بابر کو وہ سزا کرتی ہے جو دوران حملہ بابر نے غلطی کی تھی ارتغل اس سے سالاری لے کر گھر بیٹھنے کے حکم دے دیتا ہے جو بابر کے لیے انتہائی بڑی سزا ثابت ہوتی ہے یوں سرما خاتون اپنے مقصد میں ایک بار پھر کامیاب رہتی ہے لیکن ادھر ارتغل کے نزدیک الانجاق کا خاتمہ لازم تھا وہ ایک بڑے منصوبے کے تحت الانجاق پر زینگوچ کی مدد سے حملہ کرتا ہے اور البتہ اس حملے میں الباستی الانجاق کو تیر مار دیتا ہے تاکہ الانجاق کچھ بول نہ سکے مگر بازہ معلوم ہوتا ہے کہ الانجاق زندہ ہے اور وہ ارتغل کی قیاد میں ہوتا ہے ارتغل مرگن کے ذریعے اس سے الباستی کے حقیقت الگوانے کی کوشش کرتا ہے بغیر مشہور زمانہ منگولی زبان صرف مزاق کے علاوہ کچھ نہیں بولتا ادھر سرما ایک اور بڑا کام یہ کروا دیتی ہے کہ بابر اور عفظہ کے بیٹے عباس کو الباستی کے ہاتھوں اغوا کروا دیتی ہے جو باز دان الباستی کے بیک ڈور ساتھی دراغوس کہتے چڑھ جاتا ہے بابر کا وہ احساس کمتری میں گرہ خاندان بغیر کسی کے مدد حاصل کیے دراغوس کے پاس بزاعتے خود بابر چلا جاتا ہے ادھر دراغوس بابر سے الانجاق مانگتا ہے جس پر بابر ارتغل کی غیر موجودگی میں الانجاق کو غیب کروا کر دراغوس کو دینے ہی والا ہوتا ہے کہ ارتغل این موقع پر پہنچ جاتا ہے اور نہ صرف بابر اور عباس دونوں کو چھڑا لیتا ہے بلکہ اس حملے میں الانجاق مارا جاتا ہے اور اصل دراغوس گرفتار جو کے سوگوت لیا جاتا ہے ان سب ایسے میں البلگے خاتون ارتغل کے لیے ایک بیک ڈور میں کام کر رہی ہوتی ہے اور اپنوں کی خلاف انصاف کی خاطر ارتغل کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے جبکہ سوگوت میں وہ دراغوس جس کے ہاتھ ہر قسم کے شریر کام میں لطپت تھے وہ دراغوس زینگوج کے روح میں ارتغل کی ارد گھت گھوم رہا تھا اگر بابرک سے معایدہ نہ کرتا تو شاید ابھی بھی سلامت رہتا جس کے ہاتھ ارتغل کی اہم سپاہیوں غوث عمر قبیلے کے سردار لیف کے قلعے کے گورنر اور کئی سپاہیوں اور ترک سرداران کی شہادت سے لال ہوئے پڑے تھے آخر کر ارتغل کی ہاتھوں واصل جہنم ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ اس کو بچانے آتے ہیں مگر وہ اس میں ناکام رہتے ہیں دراغوس کی موت سے قبل ارتغل کے پاس قسطنطوریہ سے جنشاہ بازنتین سلطنت کا اہلچی آتا ہے اور دراغوس کو مانگتا ہے کیونکہ دراغوس نہ صرف مسلمانوں بلکہ بازنتینی سلطنت کے لیے بھی مطلوب ہوتا ہے ارتغل ان کے بجائے اسے خود ہی مار دیتا ہے کہ تم تب کہا تھے جب یہ گمنام تھا اس کے بعد ارتغل ایلچی سے معاہدہ کرتا ہے کہ لیف کے قلعے جیسا گورنر زبردستی دراغوس بنا ہوا تھا وہ قائے کے محتیعت آ جائے اور اس کے ادگلت کا علاقہ بھی جسے ایلچی کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا ارتغل قلعہ اور زمینیں ان ترک قبال کو دے دیتا ہے جو مشرق میں منگولوں سے پٹ رہے ہوتے ہیں بہر حال دراغوس کا قتل ایک بہت بڑا کارنامہ تھا یہاں قبیلے میں ماشاءاللہ سیزن ون کی طرح جوان دل حیمہ خاتون ارتغل کو آہستہ آہستہ دوری شادی کی طرف ہی مائل کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ غور طلب بات یہ بھی کہ وہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جنہیں یہ قبیلہ کسی دور میں بھٹکا ملا تھا جن کے پاس رہنے کے لیے زمین تک نہ تھی اور پھر انہوں نے ارتغل کو منتخب کر کے اپنی گارڈنس اور ہدایات دے کر آخر کار سگوت کے اس پوائنٹ پر لے آئے کہ جہاں سے عظیم سلطنت کی اس دراغت نے تناور ہونا تھا کہ جس کی چھاؤں پوری عالم کو فیض جاب کرنا والی تھی اسی لیے شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ سیزن فور کے اختتام پر ارتغل کو خیر بات کہہ گئے تھے اور وہ اسی لیے سیزن فائیو میں نہیں نظر آئے البتہ سگوت کی مسجد کے امام صاحب اب نے سیزن فائیو میں اسلام کا حقیقی پیغام جاری رکھا اور وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ارتغل کی بھی روحانانی مدد کرتے رہے اور ادھر بابر کو تنہائی میں امید دلانے والی بھی یہی تھے اس قلابہ خوابوں میں حقیقت میں سفید داریوں والی عظیم ترین شخصیت ارتغل کو اس حقیقی خواب سے بشارت دیتے رہے کہ آپ کے اس عظیم کاموں کا صلح آپ کی نسلیں الگ عالمی ترک سلطن کے طور پر کاٹیں گی بے شک پورے ڈرامے میں سیزن ون تا فائیو ان سفید داریوں والی عظیم ہستیوں کا بڑا کردار ہے اچھا جی بیک ٹو سٹوری ادھر ارتغل ان سب عرصے میں بیبولات کو اہم مواقع پر غیر حاضر ہونے اور کئی مواقع پر اچانا زخمی ہونے سے شک ہو ہی جاتا ہے اور وہ الولگی خاتون کے ساتھ منصوبہ تشکیل دیتا ہے اور بیبولات اس میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے یوں وہ وہاں اقرار کر رہی لیتا ہے کہ دراصل وہی گلداروں کے بیٹے سلمان علب کا قاتل عارف صاحب کی بینائی چھین لینے والا اور ترکوں کا عبرتناک انجام کرنے والا اور ہزار ہاں مواقع پر ارتغل کے پیچھ پیچھے چھوڑا گھوپنے والا الباستی ہے البتہ اس معاصل میں ایک موقع پر ارتغل اور البلگی تقریباً ٹرائپٹ ہو ہی جاتے ہیں مگر سلمان شاہ کا برادر بیٹا گلداروں این موقع پر وہاں انٹری مارتا ہے اور ارتغل کی جان بچاتا ہے الباستی جان بچانے کے لیے اونچی چٹان سے دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور سب کچھ عرصہ کے لیے اس کو مرہ سمجھ لیتے ہیں الباستی کی چھوٹی بین سرما بھی کچھ چالوں کے بعد اپنی بین کے آتوں ماری جاتی ہے جبکہ گلداروں کو قبیلے میں دیکھ کر شہناس خاتون اور رہما خاتون سمیت سب کے دلوں میں نئی روح پیدا ہو جاتی ہے جبکہ ادھر الباستی کی جان بچاتا ہے علاقو خان کا وحشی ذاتی جاسوس ارک بوکا دن رات الباستی کی لاش کی تلاش میں لاش نہ ملنے پر ارتغل کو اندیا ہو ہی جاتا ہے کہ الباستی ابھی زندہ ہے ادھر ارک بوکا اور اس کے چلے جبکہ وحشی بیبولات ارتغل کے خلاف منصوبے گڑ رہے ہوتے ہیں یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ منگولوں نے کمانڈر کو مار لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس جیسے کئی ارتغل مار چکا تھا مگر ارتغل کا الٹی میٹ گول عالم اسلام کو منگولوں سے ازاد کرانا تھا اس لیے وہ مصر کے سلطان بائی برس اور برکے خان سے تحاد کر بڑی جنگ میں منگولوں کو پاش پاش کرنے کا منصوبہ تشکیل دیتا ہے بائی برس سے متوقع مدد کے بعد ارتغل اب برکے خان کی طرف متوجہ ہوتا ہے برکے خان وہ عظیم اسلامی شخصیت گزری ہے جو پیدا تو منگول ہوئے تھے مگر بعض اسلام سے متاثر ہو کر سچے مسلمان اور رہشے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تھے وہ اسلام کی خاطر اپنی خونی بائیوں سے لڑے اور الگ ریاست بنا لی ان دنوں ارتغل کی خان برکے خان کا خاص بندہ پیغام دینے اور لینے آیا ہوتا ہے مگر اس کی اطلاع برکے خان کے ساتھ موجود حالاکو خان کا جاسوس ارک بوکہ کو کر دیتا ہے پھر کیا یہ ایک جبلی چانس بن جاتا ہے ارک بوکہ الباستی یعنی بیبولات کے امرہ ارتغل پر گھات لگا کر حملہ کر دیتا ہے جو انتہائی شدید تین ثابت ہوتا ہے اسی حملے میں برکے خان کا قریبی شہید ہو جاتا ہے نہ صرف وہ بلکہ مرگن اور دمرور بھی مسکراتے ہوئے ارتغل کے سامنے کلمہ اشارت کے لفاظ میں شہید ہو جاتے ہیں کئی کائی سپاہی اور بھی شہید ہو جاتے ہیں جبکہ نورگل بھی گہرہ زخمی ہو جاتا ہے درند سفت کا مالک ارک بوکہ ارتغل گرفتار کر کے لے جاتا ہے اور ارتغل پر خوب تشدد کرتا ہے ادھر ارتغل اور کائیوں کے تلاش میں لبلگے خاتون بابر اور گلداروں نکلتے ہیں اور ایک مقام پر بابر اور گلداروں کائی کے سپاہی شہید ملتے ہیں ایموشنل لحاظ سے یہ سیزن فائف کے انتہائی سخت اولاد دینے والے سین تھے جس میں بڑے بڑے سپاہی جامع شہدت نوش کر گئے اور ادھر ایک مقام پر ارک بوکہ ارتغل کو الباستی کو دے دیتا ہے کہ اسے فلاہ منگولی دیرے پر لے جاؤ مگر اس بات کے اطلاع ارتغل کو ہو جاتی ہے وہ ارتغل کو چھڑا لیتی ہے اور ادھر آخری مارکے میں آخر کار ارتغل الباستی یعنی بیبولاد کو مار دیتا ہے یوں یہ الباستی بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کہ جس کی موت صرف کائی کے لیے نہیں بلکہ تمام ترک قبائل کے لیے بشارت ثابت ہوتی ہے جو اس کے ظلم ستم کا شکار تھے جبکہ دوسری جانب ارتغل کی تلاش میں آئے کائی کے لوگوں کو ارک بوکہ ٹرائپ کر لیتا ہے جن کو ارتغل اور البل کے پہنچ کر بچاتے ہیں مگر ارک بوکہ فرار ہو جاتا ہے ارتغل کی سلامت قبیلے واپسی سب میں خوشی کا باعث بنتی ہے اور اس عرصے میں گہلے زخمہ سے لڑتا نورگول امام صاحب کی مدد سے شفاجاب ہوئی جاتا ہے حالات کچھ تھمتے ہیں تو ادھر برکے خان کے ہاں حلاقو خان کے جاسوس کی ہونے کی خبر سفید داریوں والے ارتغل کو دیتے ہیں ارتغل برکے خان کی قریبی کی شہادت کچھ سونے کے مسائل اور جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے خود ان کے پاس آتا ہے ادھر الیک بوکہ بھی پہنچی جاتا ہے ادھر ارتغل برکے خان سے درینہ مراقعات کرتا ہے اور تنہائی میں حالات سے اگاہ کر کے آہستہ آہستہ جاسوس کے موجودگی کی بات بھی کرتا ہے جس پر اول میں تو برکے خان ارتغل کی طرف سے اپنی اوپر اضام تراشی سمجھتا ہے مگر بعض دہاں ارتغل ثابت کرنے میں کامیاب رہتا ہے چلاک جاسوس حلاقو خان کی طرف سے برکے خان کی اہم معلومات لے کر فرار ہوئی رہا ہوتا ہے کہ ارتغل سے پا کر خضل کر دیتا ہے جبکہ اسی دورانہ آلیک بھوکا بھی آخرکار پکڑا جاتا ہے اور ارتغل کی تلوار سے واصل جنم ہوتا ہے آلیک بھوکا جو چاندی کا آخری قسطوں میں آتا ہے مگر کئی بڑے بڑے ولن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے کام عرصے میں بڑے بڑے کارنام انجام دینے والا الانجاق کا یہ واشی مو بولا بھائی آلیک بھوکا آخرکار مارا ہی جاتا ہے بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی بنا ہے برکہ خان سے آخری مصبت اور مستقل کی جنگ کے متعلق بات کے بعد ارتغل سگوط آ جاتا ہے اور ترک قبائل کو جنگ کے لیے کٹھا کرتا ہے اس کے علاوہ عمرو قبیلے میں سرما اور الباستی کی موت کے بعد البلگی خاتون برٹال نامی اقلمان امواندار اور وفادار سردار کو مندخب کر دیتی ہے اور بعض دن ارتغل ویمگ سے نکاح کر کے خود کائی قبیلے آ جاتی ہے البتہ یہ نکاح ایک طرفہ محبت تھی اور حلیمہ سلطان کی جگہ قطع نہیں لے سکتی کیونکہ حقیقت کے ارتغل غازی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا مگر ڈرامی کے ضروریات کے مطابع یہ نکاح ہوا تھا جبکہ گلدارو بھی الباستیو اور ایک بوکا کی موت کے بعد جنگ کے لیے اپنے کائی قبیلے کو یک جا کرنے کے لیے شہناس خاتون کی عمرہ واپس مشرق چلا آتا ہے جس پر حیمہ خاتون ماں ہونے کے ناتے خوب پریشان ہوتی ہے مگر یہی زندگی کے تقاضے ہیں ان سب حالات کے بعد ارتغل ایک صبح اپنے قبیلے سے آخری خطاب کرتا ہے اور ہر قبیلے سے جنگجور لے کر جنگ کے لیے لیوانہ ہو جاتا ہے جس جنگ میں بائی برہ سلطان جنوب سے شمال سے برکے خان اور مغرب سے ترک قبیل ارتغل کے سرپہ سالاری میں منگولوں پر ٹوٹ پڑنا تھے اور یہی پر رستے میں سیزن فائیو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہاں جی تو یہ تھے سیزن ون سے لے کے سیزن فائیو تک منی سٹوری البتہ میں نے آپ کو شدید انتظار کروایا ہے اس کے متعلق اور اب میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد جس میں بتاؤں گا کہ میرا ارتغل میں کیا ایکسپیرینس رہا میری کیا فیوریٹ اپیسوڈز تھیں کیا میرا فیوریٹ سیزن تھا اور کچھ اور باتیں میں نے آپ سے کر رہی ہیں سو سٹے ٹون و دا پرفیک یوٹیوب اور اس میں کافی محنت لگتی ہے اس کام میں اس لیے کافی مجھے ٹائم لگ جاتا ہے ویسے تو میں دیکھتا ہوں اس لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کے اندر اور تھوڑی بہت باتیں کرنی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لازمی لائک کی جس ویڈیو کو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں آپ کے لئے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا سبسکرائب کا بٹن آپ کے لئے سرس سیکنڈز کی گیم ہے لیکن میرے لئے یہ انتہائی اہمیت کی حامل یہ چیزیں ہیں اور اسی سے مجھے احمد ملتی ہے کہ میں ایسا اور کنٹینٹ لاؤں تو تینک یو سو مچ پر واشنگ مائی ویڈیو اپنا ہمارے سب کا خیال رکھئے خدا حافظ ٹیک کر بائے بائے موسیقی